قبولیت عبادت کے لیے مل کے بلندر صلوات پڑھیں اس مقام پہ رحمتِ الٰہی کے نزول آپ سب کی دعاوں کی براوری کے لیے تمام ترحاجات کی قبولیت کے لیے بلندر صلوات اللہ حمد اسم اللہ علیہ وآلہ شہدہِ کربلا رسیرانِ کوفو شام علیہ السلام کے حضور آج کے شہید مولا مسموم مولا کی خدمت میں سلامِ محبت کے لیے بلندر صلوات اللہ حمد بسم اللہ علیہ وآلہ ماشاء اللہ لا خول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاخد الفرد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً آحد ثم اسفلاتو والسلام علیہ اول العدد السید الاوحد والنور المجسد مولانا ابل قاسم محمد اللہ حمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین الماسومین الذین قال اللہ تعالی فی شانہم انما یرید اللہ لیضہب عنکم الرجسہ للبیت ویتاہركم تطہیرا رحمت اللہ علیہ احبابهم ولعنت اللہ علیہ اعدائهم اما بعد فمن کلام اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ سلوات اللہ رب العزت سبادت کو قبول اور مستجاب فرمائے برادر مکرم مبشر حسن خان بھٹا کو بہترین جزا نصیب فرمائے ان کے تمام معاملین تمام مخلصین تمام حاضرین کو دنیا و آخرت میں بہترین عجر عطا فرمائے رب کائنات ہم سب کو کربلا کی بامارفت زیارت نصیب فرمائے دعاوں کی قبولیت کے لیے بلند تر سلوات پڑھیں اللہ وآلہ 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 نعرہ تکبیر توجہات کو بہتر بناتے ہوئے بلند آواز میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت بلند سلوات سامین محترم بے انتہا شکر رب العالمین کا خالق و مالک اللہ کا جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا ہم نہ تھے بہت مہربانی ہم نہ تھے اور کسی طور پر موجود نہ ہو سکتے تھے اگر خالق ہم پہ کرم نوازی نہ فرماتا ہم نہ تھے تو ہمارا مطالبہ بھی کوئی نہیں تھا اس نے بغیر ہمارے مطالبے کے خصوصی کرم ہمیں عدم سے وجود عطا فرمایا پھر ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا انسان بنانے کے بعد اس نے ہمیں مسلمان بنایا سادہ جملہ میں عرض کر چکا جملہ تبدیل کرتا ہوں تاکہ آپ کی تبدیل اور ہو جائے اس نے ہمیں انسان بنانے کے بعد اس ہستی کی محبت عطا فرمائی جسے خود اپنا محبوب بتاتا ہے اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائی مسلمان بنانے کے بعد اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا یعنی ان سرداروں کی سرداری ہمیں نصیب فرمائی جنہیں عام عوام نے کسی چھپر تلے کپھے ہو کے سردار نہیں بنایا بلکہ اللہ نے ان کے سر پہ تاج ولایت عطا فرمائی اب دنیا لاکھ زور لگا لے لیکن یہ بات کبیر والا کے غیور مومن و تیش شدہ ہے کبھی عوام کے بنائے ہوئے اور اللہ کے بنائے ہوئے برابر نہیں ہو سکتے اس لیے کہ خاک اور ہوتی ہے نور اور ہوتا ہے جہالت اور ہوتی ہے اور صاحب علم ہونا اور ہوتا ہے بزدلوں کی کیا اوقات وہ کائنات کے شجاعوں سے مقابلہ کرے توجہ فرمائیے گا کسی بزدل کی کیا جرت کہ وہ اس شجاع ترین ہستی کا مقابلہ یا اس ہستی کی برابری کر سکے جس کی بہادری کا قصیدہ ملک مقرد پڑتا ہے کہ جب علی کو ڈٹ کے لڑتا ہوا دیکھے تو ملک مقرد اپنی مسند کو چھوڑتا ہے زمین و آسمان کے درمیان آکے سدا سدا بلند کرتا شاہ مرد شیر یزد قوت پروردگار لا فتا الا علی لا صیف الا ظلف قا سلامت رہیں آباد و شاد رہیں لہذا اللہ کا بہت شکر رہے پر میں ساری زندگی سجنے میں گزار دو تو بھی شکر تھوڑا ہے اور اس کا احسان فرماتا ہے احباب ایمانی دنیا سے ہماری تمیز اس انداز میں ہوتی ہے دوسرے لفظوں میں دنیا والوں کی نسبت ہمارا امتیاز یہ ہے کہ دین وہ ہے جو اللہ نے بنایا نبی نے پہنچایا اللہ کا بنایا ہوا نبی کا پہنچایا ہوا دین ہم نبی کے بعد کسی اور سے نہیں لیتے ان سے لیتے جن کے لیے نبی فرماتے انا مدینة العلم وعلی باب ہا میں علم کا شہر ہو علی اس کا دروازہ ہے اب توجہ فرمائیے گا جس جس کا ارادہ علم کے حصول کا ہو اسے چاہئیے روشند دان نہ بھلانگے دیوار نکودے چھت پھاڑ کے نہ آئے اسے چاہئے وہ دروازے سے آئے اور اسی شے کو کہ ہم کہتے ہیں ہم نہیں دیکھتے نبی کے بعد حکومت کس کے پاس ہے ہم نہیں دیکھتے کہ نبی کے بعد اس وقت کی حکومت اور گورنری کس کے پاس ہے ہم یہ دیکھتے ہیں نبی کے بعد نبی والا دین کس کے پاس ہے نبی والی نماز کس کے پاس ہے نبی والا روزہ کس کے پاس ہے نبی والی حج زکاة نبی والا سارے کا سارا دین کس کے پاس ہے اگرچہ خدا مختلف مرحلوں پہ دنیا والوں پہ حجت تمام کرتا رہا کبھی صحابے کرام کی زبانی یہ کہلوایا کہ لمبے عرصے کے بعد علی والی کو جب مجمع عام میں نماز پڑھانے کا موقع میسر آیا اور فرزند ابو طالب نے نماز پڑھائی تاریخ یہ کہتی ہے ادھر علی نے نماز مکمل کی ادھر علی کی اقتدا میں بیٹھے ہوئے صحابے پیغمبر نے یک زبان ہو کے یہ جملہ کہا کد ذکر تہا ذر رجل صلاة رسول اللہ ارے آج علی نے ہمیں رسول والی نماز یاد کرا اللہ اکبر یا رسول اللہ 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 رسول اللہ محمد یہی ہمارا انتیاز ہے کہ ہم نبی کے بعد نبی والا دین اوروں سے نہیں لیتے بلکہ نبی کے اہل البیت علیہ مسلام سے لیتے جرہ اسی جملے پہ میں چاہتا ہوں کہ اسی اپنے انتیاز پہ دلیل اور علمی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کرو اگر آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں اور مل کے نارے حیدری بلند کریں دیکھئے ہر کسی کا مقام اس کو مبارک ہو اصحاب پیغمبر کا اپنا مقام دوسرے لفظوں میں قدموں میں بیٹھنے والوں کا اپنا مقام دوش پیغمبر پہ بیٹھنے والوں کا اپنا مقام توجہ فرمائیے میرے احباب گرامی اتنا کہہ دوں کہ کوسر پینے والوں کا اپنا مقام ہے 開 واروں کا اپنا مقام ہے جنت تقسیم کرنے والوں کا اپنا مقام ہے پھلے سرات پار کرنے کی امید رکھنے والوں کا اپنا مقام ہے پھلے سرات پہ ٹکتے بانٹنے والوں اپنا مقام ہے ہمیں کسی کے مقام سے کوئی شکوا نہیں ہے ہر کسی کو اس کا مقام مبارک ہو لیکن یاد رکھئے ہم نبی کے بعد نبی والا دین کہیں اور سے نہیں لیتے آل پیغمبر سے لیتے ہیں اہل بیت پیغمبر سے لیتے ہیں اور ہمارے پاس دلیل موجود ہے اگرچہ دنیا کہتی ہے کہ شاید یہ کچھ اور لوگوں سے دین نہ لے کر ان کی توہین کر رہے ہیں نہیں نہیں بات توہین کی ہے ہی کوئی نہیں توجہ ہے نا اللہ ماں نصیر علی استحادی مرہوم کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے جلدی سے پڑھ دو کہتے ہیں کہ اصحاب پیغمبر سے دین نہ لے کر اصحاب پیغمبر کی توہین ہو رہی ہے شیعہ اصحاب پیغمبر کی توہین کرتے ہیں نہیں نہیں ہم اصحاب پیغمبر کی توہین نہیں کرتے فرماتے تھے صحاب پیغمبر زمین پر ہوں تو ہدایت کے مینارے ہیں آسمان پر ہو تو روشن ستارے ہیں قرآن میں ہو تو قرآن کے پارے ہیں اور اگر بنت پیغمبر راضی ہو تو سارے ہمارے اللہ اکبر اللہ بسم اللہ نبی کا صحابی ہونا ایک الگ رتبہ ہے اور یاد رکھئے عالم دین مصطفیٰ ہونا یہ ایک الگ رتبہ ہے میں ایک مثال کے ذریعے بات کو واضح کروں سب سے پہلے تعریف ہمارے بھائیوں کی زبان سے کہ صحابی رسول کون ہوتا ہے کہا کہ جو ایک مرتبہ حالت ایمان میں رسول اللہ کی زیارت کرے اور ایک نماز اقتدائے پیغمبر میں ادا کرے وہ صحابی رسول تو بے شک میں کہتا ہوں میں ان آنکھوں کا پوسہ لے لو جن آنکھوں نے حالت ایمان میں رسول اللہ کی زیارت کی اب میں مثال کے ذریعے جو صحابہ کی تعریف ہمارے بھائیوں نے اپنی کتابوں میں کی اس کو اور واضح کروں مثلاً گیارہ بجے دن ساڑھے گیارہ بجے دن ایک شخص میرے رسول کی بارگاہ میں آیا اس نے حالت ایمان میں رسول اللہ کا چہرہ پرنور دیکھا حسنین کا نانا دیکھا سیدہ کا بابا دیکھا علی کے آقا کی زیارت کی ساڑھے گیارہ بجے آیا رسول اللہ کی زیارت کی تھوڑی دیر نبی کی محفل میں بیٹھا سوہ بارہ بجے وقت زوال ہوا اس نے ایک نماز اقتدائے پیغمبر میں ادا کی ایک بجے واپس چلا گیا ہمارے بھائیوں کی تعریف کے مطابق وہ صحابی رسول ہو گیا ایسے ہے نا میں کہتا ہوں صحابی رسول ہماری جان وہ صحابی رسول ہو گیا کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے آپ سے پوچھتا ہوں صحابی تو ہو گیا لیکن کیا دین مصطفیٰ کا عالم بھی ہو گیا اب دوسری مثال سنیے تاکہ بات اور کلیر ہو جائے کہ ہم نبی کے بعد نبی کا دین نبی کے اہل البیت سے کیوں لیتے ہیں ہم نجف اشرف میں دو حیثیتوں سے حاضری دیتے ہیں خدا تعالیٰ اس مجمع میں موجود ہر مومن اور مومنہ کو نجف میں علی ولی کی زیارت نصیب فرمائے بلکہ دعا آپ کی زبان میں کیوں نہ دے دوں نصیب ہووی خدا چماوی شہید کربو بلا دا روزہ جیڑے بندے دا دل کرے تھوڑا تھوڑا بلے سی ضرور میرے نال نصیب ہووی خدا چماوی شہید کربو بلا دا روزہ مگر عقیدت دے نال حسین غازی بھرا دا روزہ دل محبان دے ٹھار دے دے نجف علی مرتضا دا روزہ جیڑے جنت کو دیکھنا ہے ہی دیکھ مولا رضا دا روزہ سلامت رہیں آباد و شادر محر صاحب میں ارز کر رہا ہوں کہ ہم نجف اشرف میں دو حصیتوں سے جاتے ہیں ایک تو بطور زائر جاتے ہیں مثلا ایک بزرگ الحمدللہ کسرس بزرگان تشریف فرماہیں خدا سب کا سایہ سلامت رکھیں ایک بزرگ نجف اشرف زیارت حرم امیر المومنین کے لئے گئے چار دن رہے چھے دن رہے ہفتہ رہے دس دن رہے دیگر عراق کے مقدس مقامات کی زیارت کر کے واپس آگے ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے زائر مولا کا احترام کیا جاتے ہوئے ہم زائر کو سیاف کرنے گئے امام زامن باندھ کر دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا جب زائر مولا واپس آیا ہم نے استقبال کیا جن ہاتھوں سے زریح مولا کو اس نے مس کیا تھا ہم ان ہاتھوں کے بوسے لیتے رہے ہم التماسے دعا کرتے رہے بلکہ ہم نے کہا جن قدموں سے تو نجف کی گلیوں میں چلتا رہا یہی قدم لے کے ہمارے گھر آئیے ہمارے گھر کو یہ سعادت عطا فرمائیے آپ مولا کے ظاہر ہیں ہم آپ کا کھانا بنائیں گے چند لحظے ہمارے ساتھ ہمارے دسترخان پر بیٹھئے احترام ہم اس بزرگ کا کرتے رہے جو چار دن چھے دن دس دن مولا کی زیارت کے لیے گیا ایک یہ ظاہر تھا ایک اور ظاہر گیا وہ جب نجف گیا تو ہفتے بعد واپس نہیں آیا بلکہ کبھی بیس سال کبھی پچیس سال باب مدینہ العلم کے دروازے پہ علم کی خیرات مانگتا رہا طلابِ علم کرتا رہا علم پڑتا رہا اب وہ بھی واپس آیا بزرگ بھی زیارت کر کے واپس آیا نوجوان گیا تھا بیس سال بعد علم کی خیرات لے کے علم کا نور لے کے وہ بھی واپس آیا اب مجھے بتائیے میرے جیسے جاہل کو کوئی مسئلہ دینی پیش آئے میں مسئلہ کس سے پوچھوں گا توجہ فرما لیجئے گا میں مسئلہ کس سے پوچھوں گا جو چار دن نجف رہا یا جو بیس سال نجف رہا صاحب زہرے ہر بندے کا جواب یہی ہوگا کہ جو بیس سال وہاں پڑتا رہا جو کس پہ علم کرتا رہا جو علی سے علم کی خیرات مانکے آیا مسئلہ اس سے پوچھوں گا اب کہیں اس کا بابا ناراض تو نہیں ہوگا کہ مولا کی زیارت تو میں نے بھی کی کاشر کے اور نقوی تجھے شرم نہیں آتی تو مسئلہ باب کے ہوتے ہوئے بیٹے سے پوچھتا ہے میں کہوں گا بابا جان آپ محترم ہیں آپ لائے کے احترام ہیں آپ نے علی کی زیارت کی ہے لیکن مسئلہ اس سے پوچھوں گا جو صاحب علم ہے نبی کے بعد دو ہستیاں ایک کو صحابہ کہتے ہیں ایک کو اہل البیت کہتے ہیں صحابہ کا احترام اپنے مقام پر کہ انہوں نے رسول کی زیارت کی لیکن مسئلہ ہم ان سے پوچھیں گے جن کو نبی زبان جساتے رہے مسئلہ ہم ان سے پوچھیں گے نبی جن کو اپنی علم کا وارث بتاتے رہے جن کے لئے فرماتے رہے میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں جن کے لئے فرماتے تھے یا علی اَلَا تَرْزَا أَن تَكُونَ مِنِّي بِمَنزِلَتِ حَارُونَ مِن مُوسَى اِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَ بَعْدِي اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیری نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو حارون کی موسیٰ سے تھی مگر یہ کہ موسیٰ کے بعد حارون نبی بنا اور میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِي يُنْبَابُهَا اَنَا دَارُ الْحِكْمَتِ وَعَلِي يُنْبَابُهَا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ میں حکمت کا گھر علی اس کا دروازہ زائرِ رسول ہونے کی حیثیت سے صحابہ کا مقام تسلیم لیکن مسئلہ آپ پھر فیصلہ کر لیجئے کس سے پوچھیں ایک سے پوچھا جائے وہ کہے گھر سے پوچھ کے بتاتا ہو دوسرے سے پوچھا جائے وہ فرمائے سلونی سلونی قبل انطف کے دونی پوچھو پوچھو جو چاہو پوچھو علی زمین سے بھی بہتر آسمان کے رستوں کو جانتا ان سے کیوں نہ پوچھیں بھئی دیکھئے کسی نے ایک گھنٹے کے لیے بھی رسول کی صحبت اختیار کی وہ صحابی رسول ہو گیا مقام اس کا تسلیم ہے ہم توہین نہیں کرتے ہم گالی نہیں دے رہے ہم اگر آلِ نبی کے در پر بیٹھے ہیں تو دلیل سے بیٹھے ہیں یہ دیوانیں نہیں ہیں یہ جو یکم محرم سے آٹھ ربیعالاول تک مسلسل حسین کے دروازے پر بیٹھے ہیں انہیں کوئی خیرات ملتی ہے تو بیٹھے یہ مجلون نہیں ہیں یہ پاگل نہیں ہیں یہ دیوانیں نہیں ہیں انہیں کوئی علم کی خیرات ملتی ہے انہیں دین ملتا ہے انہیں چین ملتا ہے انہیں سکون ملتا ہے انہیں حسین ملتا ہے نہیں اس طرح نہیں اس طرح اگر ہے تو پھر سارے بولیں پروگرام ہے تو پھر سب پروگرام بنائیں سب ملکے پانچ مرتبہ اپنے ہاتھوں کی مٹھی کو بند کرتے ہوئے ہواوں اور فضاؤں میں لہراتے ہوئے ملکے لبکیا حسین اے محسن آزم تیرا دم بھرتے رہیں گے اللہ کی قسم تیرا ماتم کرتے رہیں گے دنیا یہ نہ سمجھے کہ آنکھ ربی الاول تا غم منایا اب حسین کے در سے اٹھ کے جانے ہی رہے ہم حسین کے سوا تو زندگی کا تصور کبھی نہیں کیا کہ اگر ہیں بشری مجبوریاں ہیں اور ہم حکم امامت و ولایت کے تابے ہیں اگر نو ربی الاول کو سید ساجدین مسکرائے نہ ہوتے ہم کبھی خوشیاں نہ مناتے اگر نو ربی الاول کو لشکرِ یزید کو کمانڈر عمر ابن سادم ملعون جہنم واصل نہ ہوا ہوتا اور سید ساجدین کے لبوں پہ مسکان نہ آئی ہوتی اگر مولا سجاد نے غم بڑھانے سوک بڑھانے کا حکم نہ دیا ہوتا تو یہ قوم ساری زندگی ازادار بنی رہتی ساری زندگی ہمارا لباس سے ہوتا لیکن چونکہ ہماری خوشی اپنی نہیں ہمارا غم ہمارا اپنا نہیں ہماری ہر خوشی آل محمد سے منصوب ہے ہمارا ہر غم آل محمد سے منصوب ہے ہم تو کسی سے دوستی کریں تو اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے سینے میں حسین رہتا ہے ہم تو کسی سے دشمنی کریں اپنے باپ اور تاجہ کے دشمن کو ہم بخش سکتے ہیں لیکن علی کے دشمن کو حسن اور حسین کے دشمن کو ان کا پیچھا نہ ہم نے کل چھوڑا تھا نہ آج چھوڑ رہے ہیں علی کا دشمن آلِ رسول کا دشمن کل بھی لانتی تھا آج بھی لانتی ہے قیامت تک لانتی رہے ہیں زندہ باپ مردہ باپ جیو اس لیے کہ عزل سے ہماری روحوں نے شاہِ کربلا سے یہ بات تھکتا نہیں ہوگئے شاہِ کربلا سے یہ وعدہ کر رکھا ہے اے محسنِ آزم تیرا دم بھرتے رہیں گے اللہ کی قسم تیرا ماتم کرتے رہیں گے اور تو لاکھ پردوں میں چھپے اے روحِ یزیدی لانت تیری تصویر پہ ہم کرتے رہیں جیتے رہیں جیتے رہیں آپ آباد و شاد رہیں کبیر والا کے مومن سلامت رہیں بہت مہربانی جزاکم اللہ احبابِ گرامی اگر ہم اہلِ بیت کے دروازے پہ بیٹھے ہیں تو بغیر دلیل کے نہیں بیٹھے کوئی بندہ چالیس سال لگا گئے ایک صورت کو یاد کرنے میں اور چالیس سال میں وہ صورت یاد نہ کر سکے ہم اس کے پاس جائیں اس کے پاس کیوں نہ جائیں جو قرآن اترنے سے پہلے نبی کے ہاتھوں پہ آکے قرآن سنا رہا اور خدا کی قسم جو سلسلہ امامت و ولایت ہے اس سلسلے کا ایک ایک فرد کامل و اکمل عالم نظرہ تھا آج کس امام کی صفحے عذا پہ تو بیٹھا ہے ایک شخص یہ کہنے لگا کہ شیعہ گیتے ہمارا امام عالم ہوتا ہے علم لدنی کا مالک ہوتا ہے میں شیعوں کے گہر میں امام کو آزماتا ہو کاغذ لیا کلم لیا اور پھر کلم لے کے کاغذ پہ خالی کلم پھیرتا گیا لکھا کچھ نہیں روشنائی کاغذ پہ نہیں پھیلنے دی لکھا کچھ نہیں خالی کلم کاغذ پہ پھیرتا گیا اس کاغذ کو بند کیا لفافے میں ڈالا قاسد کو دیا کہنے لگا یہ جا شیعوں کے امام کے پاس مجھے بھی تو پتا چلے میرے سوالوں کے جواب کیسے دیتا ہے قاسد کہتا ہے میں جب پہنچا میں جب وہ خط شیعوں کے گہر ہوئے امام کو دے رہا تھا مولا اپنی جیب سے جوابی خط نکال کے مجھے دے رہے جوابی خط نکال کے مجھے دے رہے تھے جب اس نے گھولا جس نے اعتراض کی نیت سے بھیجا تھا جو یہ کہتا تھا شاید جواب نہ آئے گا اور میں کہہ سکوں گا شیعوں نے ایویں بڑھا دیے اپنے اماموں کو میں کہہ تو نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اس نے جب وہ کاغذ کھولا اوپر اس کے ذہن میں موجود سارے سوال لکھے تھے نیچے سارے سوالوں کے جواب لکھے تھے آخر میں آزمانے والے کا نام لکھا تھا مشہور باپ کا نام بھی لکھا تھا اصلی باپ کا نام بھی لکھا تھا بات سمجھا رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے ہم دروازہ علم کو کیوں چھوڑیں ہم دروازہ علم کو کیوں چھوڑیں میرے دوستوں تشیعوں کی پہچان علم ہے اگرچہ کہ آج مکتب دین آل رسول کے دو لفظ پڑھنے والا عالم جب مجمع عام میں ممبر پر آتا ہے لوگوں کو سگرٹ یاد آتی ہے لوگوں کو طہارت یاد آتی ہے لوگوں کو اسی وقت پانی پینا یاد آتا ہے لوگوں کو دیگر امور اسی وقت یاد آتے ہیں یاد رکھئے علم سے تمسک ہماری نجات ہے اب جس کی مرضی آئے وہ نجات کی کشتی پہ سوار رہے جس کی مرضی آئے جہاں جائے لیکن یاد رکھئے تیری پہچان علم ہے مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد بسم اللہ تشیعوں کی پہچان علم ہے توجہ ہے میرے ساتھ میں آپ کی زحمت کو تمام کرنے والا ہوں میرا ساتھ دیجئے گا میرے بھائیوں ہم ادھر ادھر کیوں نہ جائیں انہی کے پاس کیوں نہ جائیں جن کے لیے نبی فرماتے تھے اے اللہ گواہ رہنا ان کا گوشت میرا گوشت ہے ان کا خون میرا خون ہے ان کی سلوح میری سلوح ہے ان کی جنگ میری جنگ ہے اور آخر میں تو میرے نبی نے آخری جملہ کہہ کر مجھے دیکھئے گا سمندر کوزے میں بند کر دیا فرمایا انہم منی وانا منہم میرے اللہ گواہ رہنا یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں بھائی کسی نے ایک گھنٹے کے لیے بھی صحبت رسول اختیار کی صحابی ہو گیا صحابی کا مقام تسلیم لیکن یاد رکھئے اس علی کو ہم کیوں چھوڑیں کہ جب علی نے آنکھ کھولی تو ہاتھ نبی کے تھے جب نبی نے آنکھ بند کی تو ہاتھ علی کے تھے مل کے نارے حیدری دعا مانگو کوئی بیٹی اپنے باپ کا وہ منظر نہ دیکھے جو معصومہ نے شام کے زندان میں دیکھو حاضروں کو من اللہ ہر بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے بیٹوں سے بھی زیادہ بیٹیاں محبت کرتی ہیں باپ سے لیکن بیٹی ہو سکینہ جیسی باپ ہو حسین جیسا وہ باپ جس نے دعائیں مانگ مانگ کے بیٹی لی ہو خالق سے میرے اللہ مجھے ایسی بیٹی دے دے جو میرے بغیر نہ رہ سکے اور میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں جب تیرے دین کو میری ضرورت پڑ جائے میں اسی بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کے حجرکو ملاللہ ذرا حسین کی قربانیاں تو دیکھ حجرکو ملاللہ ہم اس دین کے احکام کی خلاف ورزی کیوں کریں کیسے ہم مسلح عبادت پر رب کی نماز نہ پڑھیں حسین کی قربانیاں تو دیکھ سکینہ نے وہ منظر ماسومہ نے دیکھا جو کوئی بیٹی برداشتی نہیں کر سکی سکتی کیسے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھا تو وہ جو میرے ساتھ رہے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھا دائیں کی ظلفیں بائیں دیکھیں بائیں کی ظلفیں دائیں دیکھیں ازہ داروں توجہ رہے کٹی ہوئی رگیں دیکھیں دہڑی میں خون دیکھا چہرے پہ مٹی اور دھول دیکھیں کبھی بابے کے سینے پہ معصومہ سوتی تھی آج معصومہ نے بابا کا سر اٹھایا بابا کے سر کے بوسے لیے رونا شروع کیا آج روکمل اللہ اور رو رو کے پہلا وین کیا فرمایا بابا بابا تیری ظلفوں کو خون میں رنگین کس نے کیا آج روکمل اللہ شرم نہ کرنا آزہ داروں آج آخری دن ہے پرسے کا آج آٹھ ربیو الاول ہے ایسے تو سارا سال پرسہ ہوگا لیکن آئندہ ایامِ ازا میں وہ روئے گا جو زندہ رہے گا کتنے ازادار چلے گئے خاک کے تلے بس اتنا عرض کرتا ہو فرمایا بابا تیری ظلفوں کو خون میں رنگین کس نے کیا بابا تیری رگوں پہ ظلم کا خنجر کس نے چلایا رو رو کے کہتی تھی بابا مجھے چھوٹی عمر میں یتیم کس نے بنایا شرم نہ کر ازادار بابا تیرے بعد یتیموں کا وارث کون ہے آج روکمل اللہ آپ کہے تو کہہ سکتی ہے بابا تیرے بعد میری چادر لٹ گئی بابا تیرے بعد میرے دور اتارے گئے میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا جن کی چھوٹی اولادیں جب سے دور اتارے گئے پہلو بدل کے سو نہیں سکتی میرا سلام اس معصومہ پہ جس کے کان زخمی جس کے رخصار زخمی جس کی گردن زخمی جس کے پاؤں کے تلوے زخمی آج روکمل اللہ جو چار سال کی عمر میں ضعیفہ ہو گئے رو رو کے کہتی تھی بابا تیرے بعد تیرا قاتل مجھے تماشے مارتا رہا میں کہتا ہوں میں کوئی اور دکھ نہ بھی پڑھو یہ ایک جملہ تیرے رونے کے لئے تیرے بعد تیرا قاتل مجھے تماشے مارتا رہا کجا شمر کے ہاتھ کجا معصومہ کے رخصار ازاداروں ظالم کے ہاتھ بڑے تھے معصومہ کے رخصار چھوٹے تھے ظالم تماشا مارتا بی بی کا رخ پھر جاتا آج روکمل اللہ رو کے کہتی تھی بابا بھی میرا مارا جائے تماشے بھی مجھے مار بابا شام کے لوگوں کی بچیاں نرم بستروں پہ سوتی ہیں بابا میں تیرے سینے پہ سوتی تھی مجھے تیرا سینہ نہیں ملتا بابا دیکھ مجھے خاک پہ نیند نہیں آتی بابا میں نے اس دنیا میں نہیں رہنا مجھے اپنی دنیا پہ لے جا رو تے رو تے رو تے رو تے ری کھا ایک سید زیادہ عالم دین اس کی کئی بیٹیاں تھیں ایک دن عالم گھر میں آیا کیا منظر تھا ساری بیٹیاں رو رہی تھی بیٹیوں سے پوچھا میری بچیوں روتی کیوں فرمایا بابا آج تیسری رات ہے ایک سید زادی ہمارے خواب میں آتی ہے کہتی ہے بابا کو کہو میری قبر تبدیل کرے میری قبر میں پانی آ گیا ہے میں اللہ راسین ہوں میں یتیمہ ہوں میں سید زادی ہوں آجوکو ملالہ عالم دین مستری اور مزدور منگوائے نئی قبر تیار ہوئی پرانی قبر کو کھولا گیا رونے والوں جب لاحد قریب آئی عالم نے مزدوروں کو ہٹایا اپنی بیٹیوں کو بلایا آؤ میری بچیوں یہ جو کہتی تھی میں سید زادی ہوں بچیاں قبر میں اتری ماتم کرتی ہوئی قبر سے باہر آئی بابا یہ تو بتاتی تھی میں سید زادی ہوں یہ تو کہتی تھی میں پردے سے نو بابا یہ کیوں نہیں بتاتی تھی میں کہہ دے نو بابا اس کے رخصاروں پہ تمہ جو کے اللہ علیہ وسلم اللہ خواہی صلی اللہ ازادران سید و شہدہ سے موتبانہ التماس ہے کہ آگے کافی جگہ ہے اور ادھر دوسرے دروازے سے بھی تشریف لے آئیں آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں شریک اعضاء ہونے والے ازادار اتبنان کے ساتھ صفح اعضاء پر تشریف فرما ہو سکے تمام ازادران مظلوم کربلا سے استعداء ہے کہ آگے تشریف لے آئیں بلا تاخیر زیب ممبر ہیں ملک پاکستان کے بہترین مطاہِ آلِ بیت خزینتِ القصائق بحر المصائق جنابِ زاکرِ آلِ بیت سید وکار حیدر شرازی اور ان کے فوراً بعد خطیبِ ملتِ جعفریہ ترجمانِ ملتِ جعفریہ جنابِ اللہمان سید سبتین حیدر سزواری خصوصی اہم پیغام کے ساتھ جنابِ برادرِ عزید سید وکار حیدر شرازی صاحب کے خطاب کے فوراً بعد زیبِ ممبر ہونے والے ہیں خطیبِ ملتِ جعفریہ فقرِ ملتِ جعفریہ ترجمانِ ملتِ جعفریہ اللہمان سید سبتین حیدر سبزواری پوری اقیدت جرت اخلاص کے ساتھ نعرہِ تکبیر اس دوران تمام عزاداروں سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں ادھر حال میں تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے عزادار اتمنان کے ساتھ صفحِ عزا پر تشریف فرما ہو سکے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیداری نعرہِ حیداری اور آج کے دن کا اہم پیغام آٹھ ربیو الاول آیامِ عزا کی آخری صفحِ ماتم جس طرح یکم محرم الحرام کو پیغامِ امامِ حسین علیہ السلام پر استغاثہِ امامِ حسین علیہ السلام پر چودہ سال سال سے ہم لبیک کہہ رہے ہیں آج آیامِ عزا کی آخری صفحِ ماتم پر بھی ہم تجدیدِ اہد کرتے ہوئے لبیک یا حسین کی صدا بلاند کریں گے پوری قوت کے ساتھ لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک لبیک یا حسین زیبِ ممبر ہے زاکرِ علی بیت شہنشاہِ قسائد بیر المصائب سیزادہ سید بکار حیدر شیراتی برحبیبِ خدا خاتم الانبیاء بلانتر سلام ہمتر پکستان اس کے لئے پکستان السلام اگر مخلوم سید وطار ایدار شیرالی صاحب بیاری در جدا ہم گلتا ہوں میں دن دن میں غریب سیدادی بیمار رہا دی میں شگر دا مریضا یار میں امام دی شہادہ تے حسن عسکری علیہ السلام دے نا تے جترے مومن بٹھی ہو یار میں امام دی نیاز سمجھ کے توڑی نیاز ضائع کبھی نہیں کی تھی دینہ نو رنگر کرائینا دینہ دائی لار کرائینا بابا زے بلان سالوار رسول دیدی بابا جیتے نو رنگ لاری مولا بخت لاری